اماد ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی بلے بازوں نے وکٹس گیو وے کی خاص طور پر ایک ایسے ٹریک پر جہاں پر رنز لگ سکتے تھے بال باک پر آ رہا تھا پیسرز کو اتنا مومنٹ نہیں مل رہا تھا سپنرز کو اتنا ٹرن نہیں مل رہا تھا ہاں تھوڑا سا گرپ ضرور کر رہا تھا لیکن جو فالو وکٹس ہوئی ہیں وہ ایکی کر کے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے عبداللہ شفیق کی جو وکٹس تھی بول تھوڑا سا اندر کی طرف موف ضرور ہوا تھا بہت عبداللہ شفیق کا یہ پرابلم جیسے کہ آپ لوگ ڈسکاس کر رہے ہیں رہا ہے بالکل ایسے ہی ہے مجھے میں نے پہلے بھی ایک جگہ بولا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایل بی نہ ہو جائے عبداللہ کیونکہ اس کے پاس ہر چھوٹ ہے اندہ بوک لیکن سم ٹائمز آپ جو اچھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کو پڑھ کے آتی ہے اور انڈیا پڑھ کے آئی انہوں نے پہلے آؤٹسنگ کرنے کی کوشش کی ہے شروع میں لیکن انہوں نے پتا ہے کہ وکٹو وکٹ اور لائن تھوڑی سی لیندھ پیچھے کرنی ہے اور ادھر ہی سلو ون ادھر ہی کروس سیم ادھر ہی اس طرح انہوں نے بولنگ کی سو ای تنک انہوں نے بہت زبدست پلان کیا تھا ہر بیٹسمن کو کس طرح آؤٹ کرنا ہے جب وکٹ آپ کے لیے اتنی زیادہ اسسٹنس پروائیڈ نہیں کر رہی ہوتی عبداللہ زاق تو آپ جیسے اماد کہہ رہے ہیں پلاننگ کر کے آتے ہیں اور یہی پلاننگ امام الحق کے لیے نظر آئی چھوٹ بال پر پھساتے رہے ہیں ان کو پھر آگے بال کر کے ان کو سلپ میں آؤٹ کر دیا دانشی دیکھیں یہ انٹرنیشنل کرکڑ میں ہر ٹیم پلان کر کے آتی ہے اور اس کو کوشش کرتی ہے کہ ایزیکیوٹ کرنے کے لیے پر ہوتا نہیں ہے ایسا یہ جو انٹرنیشنل کرکڑ آپ کی بل پاور پر چلتی ہے آپ میں کانسٹنس پر چلتی ہے آپ کی فٹنس پر چلتی ہے آپ جیسا ازیوم کرتے ہیں ویسا ہی یہ مومنٹم آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے پر میں جب انڈیا نے سٹار لیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستانی یہ اوپنرز ہیں وہ ڈومنیٹ کریں گے انڈیا باولنگ کو پر وہ جب دیکھا کہ ان کو چارچ سے کھیلنا چاہیے تھا ایک دو وکٹے گرنے کے بعد بھی وکٹے گرتی ہیں یہ تو ایک رکیٹر کا حصہ ہے دو وکٹے بھی گرتی ہیں اور تین وکٹے بھی گرتی ہیں پھر پر پارٹنشپ دو دو سکی لگتی ہے تو یہ آپ کی بل پاور پر ہوتی ہے وہاں پہ ہم سمجھے تھوڑا سا پینک کھیلے سچوشن کی اگینس کھیلتے رہے رانے بول جاتے رہے رانے بول جاتے رہے بیٹ بول کا بیٹ کرتے رہے بیٹ بول آیا چوکہ مل گیا پھر رانے بول یہ سچوشن ہم کرتے رہے تو پھر جب ایک وکٹ گیری ہے بابر آزم کی تو وہاں سے پریشر جب جو رومیننگ بیٹسپین تھے تو ان پہ پڑا تو اس لئے پاکستان جلدی آؤٹ ہو بالکل ایسا ہی اور امام کے آٹ آؤٹ ہونے کے بعد بابر اور رزوان نے تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کر لیا تھا ایک سو پچپن تک ٹیم کو پہنچا دیا تھا اس کے بعد بابر آزم سیٹل ہونے کے بعد جس طرح آؤٹ ہوئے آمیر آپ کی سرح ریفائن کریں گے اس شورٹ کو تھوڑا سا رلکٹن نظر آئے بڑا شورٹ کھیلنے کے لئے بابر شروع سے مجھے لگا کہ پوری ایننگ وہ پریشر میں کھیلے اور جب وہ ٹائم آیا چارج کرنے کا تو پول کر نہیں سکیا حالانکہ جتنا بڑا وہ پلیئر ہے اس کو اب یہاں پہ لے کے جانا چاہیے تھا اب وہ جو میڈل آرڈر والے بیٹسمن تھے اب ان کو بلیم ایک دم سے نہیں کرتے کیونکہ پورا سٹیج سیٹ کیا تھا ان دونوں نے اور جہاں پہ آیا تھا فنش کرنے والا کام یہی بڑا ہم ویراد کولی کو میں کیوں ہائیلی ریٹ کرتا ہوں اسی لئے کرتا ہوں کہ جب وہ اپنے ہاتھ میں گیم لیتا ہے تو اس کو وہ فنش کرتا ہے بڑے پلیئر کی یہ نشانی ہوتی ہے اور یہاں پہ سارا میچ یہی پہ خراب ہوا ہے یہاں پہ یہ وکٹ جب آپ کیونکہ بڑی ٹیم میں کیا کرتی ہے